جس دل میں جابزی ہے محبت حسین کی آئے گی اگر اس کے پاس اتنی محبت مضبوط ہوتی امام حسین کی محبت کا اثر اس کے دل پہ ہوتا تو پھر وہ کہتا کہ دنیا جو بھی کہے میرے نفس کے اندر جو بھی خواہش جنم لے رہی ہے لیکن چونکہ یہ میرے حسین کو پسانا نہیں ہے لیکن اس وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں تو ممین کرام آج کا ایک نوجوان ہم سب میرے بشمول اب سب لوگ اس بات کا شکار ہیں کہ برائی فہاشی اریانیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم ان سے رکنا بھی چاہیں تو نہیں رک سکتے ایک برائی اور ایک فہاشی کے وقت نوجوان چاہتا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لے اس چیز کو نہ دیکھے اریانیت کی طرف نہ جائے اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے اس بات کو اسے یقین ہے کہ میرے حسین کو یہ کام پسند نہیں ہے میرے حسین کو یہ فہاشی یہ برائی یہ برا کام پسند نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کی محبت حسین اتنی طاقت اور اتنی پاور کھل نہیں ہے کہ اسے برائی سے روک دے حالکہ محبت کا تو اثر ہوتا ہے محبت تو اپنا اثر دکھاتی ہے ایک نوجوان کے لیے بہت ہی آسان کام تھا کہ وہ یہ سوچ لے کہ چونکہ میرے حسین کو یہ پسند نہیں چونکہ میرے حسین کی معاصیت ہو جائے گی کیونکہ امام حسین کے حکم کی پیروی نہیں ہوگی اس کام سے امام حسین اس کام کو پر راضی نہیں ہے اگر وہ اسی بات کو سوچ لے اور اس کی محبت حسین میں اتنی طاقت اور پاور ہو تو وہ دنیا کی ہر قسم کی برائی سے بچ سکتا ہے لیکن وہ نہیں بچ پاتا چاہتا بھی ہے کہ بچے محبت حسین بھی ہے ارادہ بھی کرتا ہے لیکن نہیں بچ پاتا یعنی محبت حسین اس کے دل پہ اثر نہیں کر رہی کیوں نہیں اثر کر رہی کیا محبت میں کمی ہے محبت میں کمی نہیں ہے تو اصل مشکل کہاں پہ ہے انسان اپنے نفس کی اپنے آپ کی تربیت کیسے کرے کہ محبت حسین اس کی اوپر اثر کرے اور اس طرح سے اثر کرے کہ چاہے وہ خلوت میں ہو چاہے سکورٹی کے افراد نہ ہو کیمرے بند ہوں پھر بھی وہ کرپشن کی طرف نہ جائے پھر بھی وہ فہاشی کی طرف نہ جائے پھر بھی اپنی آنکھوں کو وہ بند کر لے برائی سے اتنی طاقت محبت حسین کی ہو یہ کیسے پیدا ہوگی تو امام اسلام نے اسی خطبے کے اندر بہت ہی ایک باریک نکتے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ وَكُلُّكُمْ آسِنْ لِأَمْرِ کہ تم سب قسم آسِنْ معصیت کر رہے ہو میرے حکم کی پیروی نہیں کر رہے اور جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کا راز کیا ہے امام نے یہ راز نہیں بیان کیا کہ تمہارے اندر میری محبت نہیں ہے بلکہ امام نے فرمایا جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے کہا کہ قَدْ اِنْ خَضَلَتْ عَتِيَاتُكُمْ مِنَ الْحَرَامُ وَمُلِعَتْ بُتُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامُ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے طوفِ تحائف تمہارا پیسہ تمہاری تنخواہیں حرام سے آ رہی ہیں وَمُلِعَتْ بُتُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامُ اور تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں اور پھر امام نے کیا فرمایا فَتُوبِ عَلَى قُلُوبِكُمْ اس حرام کھانے کے وجہ سے اب تمہارے دل پہ مہر لگ چکی ہے کہ اب مجھ حسین کی محبت بھی تمہارے دل پہ اثر نہیں کر لی ممین کرام یہ وہ ایک راز ہے کہ اگر جس راز کے اگر ہم غور و فکر کریں کہ محبت حسین آخر کیوں ایک نوجوان کے دل پہ اثر نہیں دکھاتی اس کی یہی وجہ ہے کہ آج تک اس نے یہ نہیں سوچا کہ جو میں جوب کر رہا ہوں کیا یہ جوب ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے کیا اس جوب کے اندر سود کا سسکم تو نہیں ہے جوب کرنے کے بعد جو میرے پاس پیسہ آ رہا ہے کیا میں نے اہل بیعت کا حق خمس ادا کیا یا خمس ادا نہیں کیا کیا میں نے دوسروں کا خیال رکھا یا نہیں رکھا حرام فقط یہ نہیں ہے کہ انسان سور اور کتے کا گوش کھانا چھوڑ دے یا کہ حرام جو نجس جانوار ہوتے ہیں جن کا زبہ شیطری کی سریع ہوتا ان کو کھانا چھوڑ دے نہیں اگر آپ ایسی ڈیوٹی کر رہے ہیں جس میں کرپشن کر رہے ہیں ایک گھنٹہ کام نہیں کرتے دو گھنٹہ کام نہیں کرتے چھوٹی کرتے ہیں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے تو جو آپ کو تنخواب مٹ رہی ہے وہ بھی حرام کی ہو جائے گی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین کی محبت ہم نوجوانوں کے دل پہ اثر کرے اور برائی کے ہوتے ہوئے ہم اس سے بچ جائیں محبت اپنا اثر دکھا دے تو ہمیں آغاز کرنا ہوگا ابتدا کرنی ہوگی کہ ہم اپنے پیسے اپنی جوب ہر چیز کو پاک کریں اور حرام سے مکمل طور پہ بچ جائیں خدا منزی کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں محبت حسین کی وجہ سے ہر قسم کی برائی سے بچا لے اور ہمیں ان چیزوں کو انجام دینے کی توفیق دے جن کی وجہ سے محبت حسین ہمارے دلوں پہ اثر کرے وصل اللہ علیہ محمد وآلہی اتنائیم